نوشکار دوستو جو ابھی ٹیلی کوم میں ایک بہت بڑی وار ہمیں دیکھنے کے لئے ملتی ہے کیا بی ایس نل اس وار میں پوری طریقے سے چینج ہو جائے گا اور کیا بی ایس نل آپ کو بہت اچھی سروش دے گا لیکن یہ کبھی نہیں ہونے والا کیونکہ بی ایس نل کبھی بھی آپ کو 4G کی بات کریں 5G نیٹ ورک کی بات کریں کبھی بھی اچھی سروش نہیں دے پائے گا لیکن کیوں اور ایسے کیسے میں بول رہا ہوں کی بی ایس نل کیوں نہیں دے پائے گا آپ کو 4G اور 5G نیٹ ورک باوجود ہونے کے بعد بھی ایک اچھی سروش سب کچھ ڈیٹیل میں بات کریں گے ویٹ پروف بات کریں گے جس سے کہ آپ کو معلوم چلے گا کیا سچ میں ہمیں ٹیلی کوم کمپنیوں کا روپ دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور تب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی اسٹرم جو ٹاپ موس دو ٹیلی کوم کمپنی آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے بی ایس نل کے مقابلے ابھی بہت زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ بی ایس نل اپگریٹ پہ ہے تو سب کچھ ہمیں معلوم ہے لیکن آپ کو اسٹرم یہ جرور معلوم ہوگا ایٹل اور جیو اسٹرم میکزیمم مطلق سٹی لیویل پہ اچھی خاصی کبریج کر چکا اور میکزیمم کبریج کہہ سکتے ہو سے اب جو مینلی کام چلنا ہے وہ ٹاون میں یا بلیج کے سائٹ چلنا ہے لیکن سٹی کو سائٹ میکزیمم کبر کر چکا ہے لیکن آج حقیقہ جانتے ہیں کہ دس میٹر میں پوری ٹیلی کوم کمپنیاں کیسے بکھڑ جاتی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ لائف ٹیسٹ دکھانا چاہوں گا جس سے کی معلوم چلے گا جو آپ ابھی بھروسہ جتائے ہوئے ہیں کہ ایٹل 5G بہت اچھا مل رہا ہے یا جیو 5G نیٹوک بہت اچھا مل رہا ہے تو سب کی پول ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں اور کس طریقے سے بی ایس نل فیل ہونے والا ہے اتنے سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو فائنلی یہاں پہ ہم چیک کریں گے سب سے پہلے جیو ٹرو 5G نیٹوک کی دس میٹر میں کیا حالت ہو جاتی ہے جیسے کی یہاں پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں کیا آپ کو معلوم چلتا ہے کہ جیو کے 35 مگا ہٹس کے جو اسپیکٹرم ہے وہ کنیکٹیویٹی کے ساتھ دیکھنے کے لئے ملتے اور یہاں پہ بات کریا ہے تو جیو کے 5G نیٹوک بھی اچھے آ رہے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ گھر کے اندر ٹیسٹ کیا گیا تھا اسٹم میں روٹ پہ ہوں یہاں پہ آپ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے ہیلمٹ پہنا وہ تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے جیو ٹرو 5G نیٹوک کی جو اسپیڈ ہے وہ ماتر ایک سو چوون ایک سو مطلب پہتالیس ایم بی پی ایس کی دیکھنے کے لئے ملتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس لئے پوری ویڈیو کو جرور دیکھیں گے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے یہاں پہ ایک سو پیتالیس ایم بی پی ایس کی ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ جیو ٹرو 5G نیٹوک پہ دیکھنے کے لئے ملتی ہے جیسی ہی یہاں پہ میں ابھی بلکل روٹ پہ کھڑا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو آپ کو میکزیمم اچھی سپیڈ دیکھنے کے لئے ملتی ہے وہ اپلوڈنگ میں وہ ٹو پوائنٹ نائن سکھ دیکھنے کے لئے ملتی ہے جیو ٹرو 5G نیٹوک پہ یہ نہیں کہوں گا ٹاور بہت زیادہ دور ہے مشکل سے آٹھ سو سے لے کے ہجار میٹر کا ڈسٹینس ہوگا اور یہ حالت ہو جاتی ہے یہاں پہ ابھی میں بات کروں گا جس اسپیکٹرم کے اوپر جیو ہمیشہ کوتتا رہتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے جیو ٹرو 5G ایسے نیٹوک پہ 35 مہٹس پہ کنیکٹ ہے ملتی ہے اس کے بعد ملٹیپل انٹرفیرنس آ جانے چاہیے یہاں پہ جیسے جیسے ہم موف کرتے ہیں اب اندر کے سائٹ مطلب گھر کے اندر تو یہاں پہ گھر کسی کا مطلب ڈیر سو کچھ کا گھر ہے تو وہ دس میٹروں سے زیادہ گہرائی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے اندر جاتے ہیں تو ساسو میگا ہٹس اس کے ترنگ بات 4G پہ آ جاتا ہے LTE آٹھ سو آٹھ سو پچاس اٹھارہ سو تو یہاں پہ میں اندر والے مطلب ایک گیلری اور کم رہا ہوں وہاں پہ جاتا ہوں تو یہ حقیقت ہے دوستو یہ مین سٹی کی بتا رہا ہوں جہاں مین سٹی ریلوے اسٹیشن ہو گیا بس اسٹیشن ہو گیا NH 87 ہو گیا NH 24 ہو گیا تو یہ آپ کو سچائی دیکھنے کے لیے ملتی ہے ماتر 10 میٹر پہ ملٹیپل انٹرفیرنس میں پوری طریقے سے دھوست ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو ابھی مجھے 195 mbps کے سپیڈ مل رہی تھی وہ پوری طریقے سے ختم ہو گئی اور یہاں پہ جو ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ اور اپلوڈنگ سپیڈ کی تو بات ہی چھوڑ دیئے کیونکہ وہ ویسے بھی نہیں مل پا رہی تھی تو یہ ایکچول گراؤنڈ کنڈیشن آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے آج کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بس ٹیلیکوم کمپنی میں جیو اور ایٹل دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ابھی تو آپ کو جیو کا سچائی دکھائیے کی کتی بری کنڈیشن ہے تب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سال اراؤنڈ ہو چکا ہے آج کی ڈیٹ میں جیو کو پوری طریقے سے ڈبلپٹ کرے ہوئے 5G نیٹ ورک اور یہ بہت بڑا ڈسٹنس نہیں ہے ملے لگ نون میٹرو سٹی میں ایک پروپر سٹی جہاں پہ مین سٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ اتی بڑی بری کنڈیشن دیکھنے کے لیے ملتے ہیں چلتے ہیں ایٹل کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ جہاں مطلب میرے گھر کے پاس جو لگا ہوا جیو کا ٹاول لگا ہوا اور جہاں میں نے ٹیسٹ کیا تھا اس کے جسٹ ورار میں ایٹل کا ٹاول لگا ہوا ہے جو دونوں گھروں کی ڈسٹنس اور ٹاور کی ڈسٹن لنم سم آپ کو سیم دیکھنے کے لیے ملتی ہے آٹھ سو سے ہزار میٹر اور آپ کو میں ایٹل کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کیونکہ بہت لوگ یہ کہیں گے ایٹل بہت اچھا ہے بڑ آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹام آئے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جارو کیجے گا ریگولر اپ ڈیٹ کے لیے ایک چیز جارو کہنا چاہوں گا آپ اپنے موائل کے لیے چیپے ایسے سیریز لینا چاہ رہے ہیں بھی لے سکتے ہیں سب کچھ آپ کو بہت زیادہ چیپے سپرائز میں ملتا ہے اسی ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی لنک دے رہا ہے اور نیچے بھی نمبر آ رہا ہے وہاں سے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ اب سیلنگ کی جمعیداری ہم نے لے لیا ریالی بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے چلتے ہیں سیدھے اب ایٹل کے ٹیسٹ پہ جہاں ہمیں معلوم چلے گا کیا ایٹل کی کنڈیشن آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کس طریقے سے ایٹل کا آپ کو بیہیویر دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور کس طریقے سے کریکٹیویٹی مل رہی ہے تو یہاں پہ جیسی ہی بات کرتے ہیں نیٹ ورک ٹیسٹ کی تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ویڈیو میں تو نسے مطلب نون اسٹینڈ آلوں پہ ورک کرتا ہے ایٹل کی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور جو نیٹ ورک ہے لنب سم دونوں کی سیمی سٹینڈ تھی کیونکہ دونوں سیمی دیسٹینڈ پہ انٹ آوار تو یہاں پہ جو ہمیں مطلب ایٹل جیو کی بات کریں 145 مبی پیس کی دیکھنے کے لیے مل لی تھی لیکن ایٹل کی 268 مبی پیس مطلب اچھے خاصی ہائیس سپیڈ دیکھنے کے لیے ملتی مجھے لگتا ہے کہ ہاں 268 مبی پیس کی سپیڈ دیکھنے کے لیے ملتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سپیشل لائز اپلوڈنگ سپیڈ کی لنب سم سیمی دیکھنے کے لیے ملتی ہے جیادہ بڑا فرق دکھائی نہیں دیتا یہاں پہ میں جو ہوں وہ ایکچولی ابھی آپ کو دکھائی دے گا وہ دکھائی دے گا کہ میں گھر کے بہار ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ابھی میں گیلری میں مطلب روڈ پہ ہی کھڑا ہوں گھر کے اور جیسے جیسے میں اندر جاتا ہوں تو وہاں پہ اب ڈراب چالو ہوتا ہے نیٹ وک کا جہاں آپ کو معلوم چلے گی کیا ایکچول کنڈیشن دیکھنے کے لیے ملتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایٹل 4G ایل ٹی اکیس سو کیونکہ دونوں مطلب بات کری جائے تو آرٹیٹیکچر سیم ہے ایٹل کا اور جیسی میں گیٹ سے اندر گیا گیلری میں گیا اور کمرے کے اندر جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کبھی کبھی ایٹل دھوکہ بھی دے دیتا ہے کی نیٹ وک تو آپ کو 4G آ رہے ہوں گے لیکن شوہ 5G کر دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گھاٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایٹل 4G نیٹ وک ایل ٹی کے ساتھ کنیکٹ ہے اٹھارہ سو تہیس سو اکیس سو مطلب تین بینڈ فیکوینسی کے ساتھ ایٹل یہاں پہ بات کریا ہے تو میری سیٹی میں ورک کر رہا ہے تو یہاں پہ اب جو ہمیں پہلے ایٹل کے مطلب جیو کی بات تھی وہی سیم کنڈیشن مطلب ملٹیپل انٹرفیرنس میں جیسی جاتے ہیں پورا دھوست ہو جاتا ہے یہاں پہ سخصے بڑی پرابلم ہمیں یہی دیکھنے کے لیے ملتی ہے پورے ٹیلی کم انفرسٹرکچر میں کی کوئی بھی ملٹیپل انٹرفیرنس کو کلیر کرنے کے لیے آپ ساس سو میگا ہٹس سپیکٹرم کی بات کریں تیس سو میگا ہٹس سپیکٹرم کی بات کریں یا آپ نے پیتیس سو میگا ہٹس یا تیتیس سو میگا ہٹس لے رکھا ہے تو وہ پوری طریقے سے دھوست ہو جاتا ہے یہاں پہ 4G پلس آ رہے ہیں بلکل لائٹ مطلب میں بات کے ادھو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کی سٹریندھ ہے نیٹورک کی اور سپیڈ دیکھ رہے ہیں کتا بڑا ڈراؤپ دیکھنے کے لیے ملتا ہے سپیڈ میں یہاں پہ سب سے مطلب ایک بلک ڈراؤپ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو کی بہت بری کنڈیشن میں ڈراؤپ ہوتا ہے یہاں پہ نیٹورک یہاں پہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ہماری ایکسپیٹیشن تھی جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو جادہ سے زیادہ اچھی ڈیٹیل میں دکھا پائے تو یہاں پہ وہ سچائی نہیں دکھائی دیتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے اپلوڈنگ سپیڈ تو پتہ لوگ کے اندر چلی گئی ہے وہاں سے جا کے نکان لی پڑے گی تو ایٹل کی تو یہ کنڈیشن آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے جیسی آپ ملٹیپل انٹرفیرنس کے اندر جاتے تو یہ تھوڑی کڑوی ہے لیکن سچائی ہے جسے کی آپ کو محسوس کرنے کی چورت ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جیو ٹرو ف آئیچ نیٹورک پوری طریقے سے ایسا نیٹورک ہے میری سیٹی میں جیسی آپ کمروں کے اندر جاتے ہیں تو دھوست ہو جاتا کہیں بھی ہمیں ایک اچھا نیٹورک یا کنیکٹیویٹی دکھائی نہیں دیتی ہے اور اس کے اوپر ہم یہ بات کریں کہ 3500 مہ گا ہٹ 700 مہ گا ہٹ جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں ٹاور ایک ہی دوسرے کے اپوزٹ مطلب ڈیریکشن میں ہیں سیم ڈیسٹینس پہ ہے اور کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو جیو والوں کو ایٹل والوں کو تو پلیز کانٹیکٹ می اسی ویڈیو ڈسکرپشن میں نمبر بل جائے گا آئیے ساتھ میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایک ویڈیو یہاں پہ بات کریا تو بی ایسٹینل ملٹیپل انٹرفیرنس میں پوری طریقے سے جیرو ثابت ہوتی ہے مطلب یہاں پہ جیسی آپ ملٹیپل انٹرفیرنس میں جاتے ہیں تو وہ پورا دھوست ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو میں نے ٹیسٹ دکھایا جیو کے ساتھ تب بھی بی ایسٹینل کی سمدلی تب بھی بی ایسٹینل کی سمدلی تھی مطلب آپ دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایکٹیو بینٹ فرکوینس دکھائی دے جائے گی اور کنڈیشن جیسی میں ملٹیپل انٹرفیرنس کے اندر مطلب گھر کے اندر انٹر کرتا ہوں ویسی ہی پوری طریقے سے دھوست ہو جاتا ہے نیٹ پک یہاں پہ بات کری جائے تو بی ایسٹینل کس کنڈیشن میں آپ کو اچھی سرویس نہیں پروائیڈ کروا پائے گا ایک سب سے بڑی بات یہ بنتی ہے اور ابھی کی کنڈیشن کی بات کریں آنے والے ٹائم کی بات تب بھی وہ آپ کو اچھی کنیکٹیویٹی کبھی نہیں پروائیڈ کروا پائے گا کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کی اب بی ایسٹینل نے 10,000 جو موائل ٹائور ہیں وہ نے اپگریڈ کرا ہے جو 4G دیکھنے کے لئے ملتے لیکن ہم ٹوٹل نمبر آف ٹائور دیکھنے جو انسٹال کیے جانے ہیں بی ایسٹینل کے دوارہ اور وہ اس کے اوپر 4G سرویس آپ کو پروائیڈ کروا گا جو کہ ٹوٹل ملا کے ایک لاکھ موائل ٹاور دیکھنے کے لئے ملتے مطلب ابھی ہم ایک سے ڈیر سال آل لگا سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی پروبلم ہے کی جو ڈبلٹ کیا جا رہا ہے 4G network وہ تیجز اور بات کی جائے تو IT limited اور بات کری جائے تو ٹاٹا کنسیڈین سی سب کچھ ملی بھی ہیں لیکن اب result اچھے طریقے سے نکل کے نہیں آ رہا جو بھی آپ کو 4G network مل لیکن اچھی بات ہے تو total number of city کی بات کرتے ہم انڈیا میں 4000 city دیکھ لیے ملتی ہے پھر ہم اس کے اندر town کی بات کرتے تو ہم 7935 town دیکھ لیے ملتے پھر ہم اس کے اندر village کی بات کرتے تو ہم اور زیادہ مطلب ایک city کے اندر minimum tower requirement دیکھتے تو میں اپنی چھت کو پھڑے ہو کے یہ photo کھیشتا ہوں تو وہاں پہ مجھے معلوم چلتا ہے کہ اتنے زیادہ tower لگے ہیں مطلب 27 28 tower مجھے دیکھ لیے مل جاتے ہیں تب 360 garden گھوما کے دیکھتا ہوں اس condition میں میں بات کروں پھر ہر کسی town میں مطلب town اور ہر ایک glaze میں tower لگایا جاتے تو 6 40 930 tower کی requirement ہو جاتے ہے تب ہی جب بات آتی ہے کہ انڈیا میں کتنی mobile coverage آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے مطلب network coverage by tower وہ 85% دیکھنے کے لیے ملتی ہے maximum missing part جو دیکھنے کے لیے ملتا ہے وہ 6 40 930 گاؤں میں سے دیکھنے کے لیے ملتا ہے مطلب آج کی date میں بہت جالا گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو 4G 2G 3G network connectivity نہیں مل پاتی ہے پھر بات کرتے ہیں 26 circles کے اندر آپ کو کتنے tower دیکھنے کے لیے ملتے جو بی ایسنل خود آن کرتا ہے جو کی آپ کو 64 000 اور 4 tower دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جس میں کی بی ایسنل اپنے بلبوتے پہ اپنے customers کو service پروائیٹ کرواتا ہے سب سے بڑا جو tower connectivity میں دکھائی دیتا ہے ہمیں جیو دکھائی دیتا ہے جو 5 32 000 4G ہو گئی یا 5 net work کی بات کریں ایٹل کی بات کریں تو ایٹل خود کے جو tower on کرتا ہے 22 492 یہ ہمیں record میں ملا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ record ہے بات رہا ہوں کیونکہ یہاں پر پوری طریقے سے game change ہو جاتا ہے ایک سب سے وڑی company 10,235 tower دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا پرانا data ہے کیونکہ وڑی کیس طریقے سے اپنے tower کی presentation دکھائے وہ سب سے زیادہ important ہے لیکن game changer ہے انڈیا میں جو جیادہ کا telecom service کو آپ کو انڈرس tower دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہاں پر بات کری جائے تو 2 19 736 موبائل tower سے service provide کرواتا ہے لیکن multiple telecom operators کو service provide کرواتا ہے سب cycles کے اندر اور یہاں پہ بات کری جائے تو اب ہی بہت زیادہ tower location select ہو چکی ہے installation چل رہا ہے جو 3 lakh سے cross نکل جاتا یہاں پہ بات کری جائے تو total number of تو towers جیسے k atel کی بات کری کیونکہ atel کا سب سے بڑا percentage دکھائی دیتا ہے index tower کے اندر جو 22,000 ادھر دیکھ لیتے ہیں اور 200,000 ادھر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک اچھا خاصا number of tower connectivity atel index tower سے لیتا ہے جیو بھی لیکن index tower نے یہ نہیں کھول رہا کہ کتنے telecom company operators کتنے towers کا use کر رہے ایک سب سے بڑی دکھت کیا ہے vsml کے ساتھ یہ ہے کیونکہ آنے والے tab میں وہ کتنا upgrade کر لیتا ہے لیکن وہ آپ کو کبھی بھی اچھی speed اس ویسے نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ 700 MHz band کے ساتھ 5G connectivity دے یا 35 MHz band کے ساتھ 5G connectivity دے لیکن وہ کبھی data دکھایا ہے تو اس کے comparison کرنے کے لیے بہت زیادہ time چاہیے اور کے انتر سرکار کا پورا دھیان بی ایس مل پہ چاہیے جو کہ ہمیں لگتا نہیں کہ دیا جائے گا کیونکہ بی ایس نل نے رکائیٹ کیا دیلیویٹ کر پائے تب بھی اس کا کوئی جواب نہیں ملا تھا تو اس لیے بی ایس نل کی اچھا improve ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی آپ ملٹیپر انٹرفیرنس میں اچھے سپیڈ نہیں پروائیٹ کروا پائے گا دوسرا سب سے بڑا سوال بنتا ہے کیا ہمیں کیونکہ ہم مطلب کنیکٹیویٹی پہ دیکھئے کہ ایٹل آپ کو اچھی کنیکٹیویٹی پروائیٹ کروا رہے یا جیو پروائیٹ کروا رہے یا وی آئی پروائیٹ کروا رہے یا بی ایس نل کے 4G ڈیٹ وی آپ کے گھر کے اندر یا آفیس میں آ رہے پھر کیا دکھ کھ تو یوز کیجئے کیونکہ کہ پارٹی بائٹی میں جاتے تو وہاں ہارڈ سپورٹ ملی جاتا ہے یہ ویڈو اچھے لگے ریگول اپ ڈیٹ کلیئے چینل کو سسکرائب ویڈیو لائک چلو کیجئے گھنڈے بات